میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی اور بڑی خبر دیکھ رہے ہیں آئی بین 24 پر ہریانہ کی بی جے پی سرکار کیا آنے والے سمیں میں گر سکتی ہے چناؤں سے پہلے گر سکتی ہے سرکار کے اوپر سنکٹ کے بادل منڈرانے لگے کیونکہ ہریانہ کے تین ویدھائکوں نے تین نردلی ویدھائکوں نے بی جے پی سرکار سے سمرتھن واپس لے لیا ہے اور یہ پشتی ابھی کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو جن ویدھائکوں نے سمرتھن واپس لیا ہے بی جے پی سے ان کو ابھی لائن پر جوڑیں گے ان سے بات کروائیں گے آپ کی ان سے سوال پوچھیں گے کہ آخر کس وجہ سے انہوں نے یہ سمرتھن واپس لیا آپ کو بتا دوں کہ کرنال کے نیلو کھیڑی سے نردلی ویدھائک دھرم پال گوندر ہے انہوں نے سرکار سے سمرتھن واپس لے لیا ہے چرکھی دادری کے جو نردلی ویدھائک ہے سومبیر سانگوان انہوں نے بی جے پی سرکار سے سمرتھن واپس لے لیا ہے پونڈری سے جو ویدھائک ہے رندھیر گولن جن کے پرشت بھومی بی جے پی کی ہے دوہزار انیس میں بی جے پی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا آزاد چناو لڑا پونڈری کا اتحاس رہا ہے کہ آزاد امیدوار کو ہی وہ ویدھائک بناتے رہے لیکن رندھیر گولن اب چلے گئے ہیں یعنی کی سمرتھن لے کر کانگریس کے ساتھ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ تینوں ویدھائک کانگریس جوائن کریں گے کیونکہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 51 ویدھائکوں کے ساتھ بی جے پی اس سمیں ستہ میں ہے 51 ویدھائکوں میں کون کون ہے 41 ویدھائک بی جے پی کے ہیں 6 نردلی ویدھائک تھے ہو گئے 47 ایک ویدھائک تھا HLP کا یعنی کی جو پور گرہ راجے منتری تھے سرسہ سے آتے ہیں گوپال کانڈا ان کا ویدھائک ان کا سمرتھن سرکار کے ساتھ ہے ویدھائک کے طور پر اور پانچ جو ویدھائک ہیں وہ جے جے پی کے ہیں جو بی جے پی کے ساتھ ہے تو یہ کل ملا کر ہو گئے 53 ویدھائک 53 سے 3 ویدھائکوں نے آج سمرتھن واپس لے لیا ہے رہ گئے آپ کے پچاس پچاس میں سے ایک ویدھائک آپ اور نکال دیجئے وہ نکلتے ہیں رنجیس سنگھ چوٹالا جو حصار سے بی جے پی کی ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے ہیں اور اب کل ملا کر 49 ویدھائکوں کے ساتھ ہریارہ کی سرکار چل رہی ہے اگر چار ویدھائک اور جے جے پی یا نردلیہ کی روپ میں بی جے پی سے سمرتھن واپس لے لیتے ہیں تو چناؤوں کے دنوں میں یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا بی جے پی سرکار کے لیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے اوپر بتاؤں کہ ان ویدھائکوں نے سمرتھن واپس کیوں لیا جڑتے ہیں ایم ایل اے دھرم پال گوندر کے ساتھ جو کی نیلو کھیڑی کے ویدھائک ہے آخر کیوں انہوں نے سمرتھن واپس لیا یہ انہی سے جانتے ہیں کیا کارن رہے کیا گارنٹی کانگریس نے دی اور کس وجہ سے کس مجبوری میں انہوں نے بی جے پی کا ساتھ جڑا آئیے جانتے ہیں انہوں نے سمرتھن دیا ہے کانگریس کو آج دھوپیندر سنگھ ہڈڈا کو آپ لوگ ملے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں بس کیا کہنا تھا یہ آپ کو پتہ ہی ہے نہیں جیسے آپ کو نے پانچ سال تک سرکار بی جے پی کے ساتھ رہے آپ نے سرکار چلوائی کوئی نرازگی ہوئی یا کیا کارن رہی بی جے پی کو سمرتھن چھوڑ کر آپ کانگریس کی طرف چلے گئے نہیں نہیں ایسی بات نہیں کہ دیکھو ہم تری منورلال جی کے ساتھ آئے جی تو ان کی وجہ سے ہم نے پانچ جانے تو لوٹے میں نمک پایا تھا جی ہاں جی کہتے ہوئے جس سے نا پتی پھر کوئی پھر ہم کیا کارن نرازگی کی گندر صاحب وجہ کیا رہی بھی منورلال خٹر سی ام پت سے ہٹ گئے یہ وجہ رہی نایاب سنگھ سینی مکہ منتری بنے یہ وجہ رہی یا منتری پت یا چیر میں نہیں نہیں ملی یہ وجہ رہی منتری پت کی طرف تمہارا دیکھنا ہی وہ تھا ایسا تھا ہی نہیں من میں جی سوچ ہی نہیں تھی جی اصل میں تو جتنے بھی سرپنس تھے نا جی جی جب یہ بنے تھے جو سب سے بڑی جو پنچہت ہے جی اور وہ کتنے ایجیٹیشن کرے کتنی دیمان رکھی بھی مارا جو کام ہے پنچہت کا جو پیسہ ہے اس کو ہم اپنے حساب سے گاؤں میں لگوانے جی تو اس کا جیسے ٹینڈر بگیار ہویا نا جی جی تو اس میں ادیش زیادہ تو ایسی کھے کے دار کے حساب سے سمیہ میں کام نہیں ہونا چھے چھے منہیں ٹینڈر میں اُلجے رہنا جی تو سرپنچوں کو گاؤں والے پوچھے دے بھی آپ نے بڑھ کے کیا کریا جی تو سرپنچ دکھی تھے ارپیشان بھی دکھی تھے آپ نہ پتا ہے بھی ہم نے کتنی کئی بار بھی دھان سب ہمیں بھی ریکویٹس کری مگر یہ پنچائت کے پیسے پنچائت کوئی کھرچنے کا حق دے جی یعنی کی وجہ وجہ رہی کی جو کسان ہے اور جو سرپنچ ہے جو ان کا ویروہ رہا بی جے پی سرکار کے پرتی وہ آپ کا کہنا ہے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے سمرتھن واپس لیا ہے بی جے پی سے نہیں یہ تو ہائی تھی جی انگنواری ورکت تھی جو اپنے بچوں کو چھوٹ کے چھے چھے میں نواز سرکتی ایک بار بات تو سنو جی ہم پھلائی دکھی آسف ورکت تھی ہے جی تو یعنی کی سربنچوں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ آشا ورکت کر جو کرمچاری لگاتا رہے ہیں ویروہ کر رہے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ جو یہ سب ویروہ ہو رہا ہے سرکار کا اس کی وجہ سے آپ نے واپس لیا ہے سمرتھن کیونکہ سرکار ان کی سنوائی نہیں کر رہی یہ بھی ہے جی دیکھو اور ایک کانگریس پارٹی ایسی ہے جو گریب ہیت میں میری کسان ہیت میری مزدور ہیت میری پردیس ہیت میری جن ہیت میری جی تو یہ سارے دیکھتے ہیں نا بھی جی تو ہم نے کہہ بھی یہ واپس لینا ہی نہیں ٹھیک ہے نہیں گوندر صاحب اگر کانگریس اتنی اچھی ہے تو 2019 میں بھی آپ سمرتھن دے سکتے تھے کانگریس کے سرکار بنوا سکتے تھے آپ بھی بی جے پی کے ساتھ چلے گے جے جے پی بھی بی جے پی کے ساتھ چلے گے ہاں ہم نے جی تو کانگریس کے سرکار نہیں بڑھنے جی پھر مارے ساتھ تھی جو بچے سے بجوروں کے جو چکتی برادری جی تو کام کروانے کے لیے ان کا بن نہیں رہا تبھی کچھ کام کے لیے تو ہمیں وہ چھوڑ کے آئے ہاں بھی ہم رہیں گے تو پھر سریمانور لال جی چھوڑ کے چلے گیا ہم پھر تو اب گندر صاحب کانگریس سے کیا بات ہوئی ہے ٹکٹ کی کوئی بات ہوئی ہے کہ اگلے چنابوں میں ٹکٹ ملے گا آپ کو یہ شرط پر گئے ہے یا کن شرطوں کے ساتھ کانگریس کو سمرتھن دیا ٹکٹ کوئی مینہ نہیں رکھتا ہے جلتا کے سامنے کوئی بات کی مینہ نہیں رکھتی ہمیں من سے جو بھی ہیں ان کے ہلکا واسیوں کے چرنوں میں رہے جی ان کی ہر دکھ سکھ لے ساتھ بیٹھا سرپنچوں کے ساتھ بیٹھا تو ایسی بات نہیں آخری سوال ہے گندر صاحب کیا آپ تین ویدھائکوں کے علاوہ جے جے پی کے ویدھائک یا کوئی اور نردلے بھی سمپرک میں ہے کانگریس کے جیسا وہ بندر سنگھ ڈڈا نے دعویٰ بھی کیا ہے جیسا جی آج سمرتھن دیا تھا آج وہ سمرتھن واپس لے لیا ہے سوال پوچھا کی کیا آپ نے سمرتھن واپسی کی راجے پال کو دی ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں دی لیکن دے دیں گے اور ہمارا تو من ہی کانگریس میں لگتا ہے کیونکہ کانگریس ہی سر ہیت پارٹی ہے یعنی سب کے ہیت کی پارٹی ہے یہ درمپال کوندر کا کہنا بھلا آپ کو اس پورے معاملے پر کیا لگتا ہے کمنٹ باکس پر ضرور رائے دیجے گا اگر جی جی پی کانگریس کے سمپرک میں آ جاتے ہیں چناؤ کے بیج نردلی ویدھائکوں کا اس طرح سے سمرتھن واپس لینا اپنے آپ میں بیجے پی کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے اور یہ جھٹکا اس لیے ہے کیونکہ پردیش میں لوگ سبہ چناؤ چل رہے کررال کی سیٹ پر دے دیا وہ شامل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ شامل ہوں گے تو ٹکٹ ملے گا ٹکٹ ملے گا تو چناؤ لڑیں گے چناؤ لڑیں گے تو جنتہ فیصلہ کرے گی کہ آخر اب وہ کس کے ساتھ جائے گی اس کا مطلب کی آنے والے سمیں کی نبض ان تین ویدھائکوں نے بھاپ لی ہے آپ کو اس کے اوپر کیا لگتا ہے اس کو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا فیلال بڑی خبر آپ دیکھ